بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پانیلت نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ دریائے دنیپرو کے ساحلی علاقے میں یوکرینی فوج کے ساتھ شدید جھڑپوں کی اطلاع ہے دریائے نیپرو کے ساحل پر روس اور یوکرین میں گھمسان کی جنگ جاری ہے امریکہ کے صدر جو بیڈن اپنی محبوبیت کا گراف بری طرح سے نیچے آ جانے کی وجہ سے بخلاہت کا شکار ہے پوتین کے آگے مغرب اور امریکہ پست مغربی ایجنڈا زمین بوس زلنسکی کا کہنا ہے کہ روس نے خیرسن کے اہم انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا ہے ادھر یوکرین میں خیرسن کے خالی ہونے پر جشن منیا جا رہا ہے کہ روسی فوجوں نے خیرسن خالی کر دیا ہے اور وہ پسپا ہو گئی ہیں لیکن صدر زلنسکی کا کہنا ہے کہ خیرسن کا ستر فیصد علاقہ اب بھی روس کے قبضے میں ہے روسی مزارت دفاع کے ترجمان ایگور کناشنکوف نے ماسکو میں صحفیوں کو بتایا کہ دریائے دنپرو کے ساحلی علاقے میں یوکرینی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے ایگور کناشنکوف نے کہا ہے کہ ہم نے علاقے پر اپنی گرفت قائم رکھتے ہوئے دریائے دنپرو کے الٹے پارٹ پر مزید تیس ہزار فوجی اور بھاری مقدار میں سامان جنگ جمع کر دیا ہے روس سے نکلنے والا دریائے دنپرو بیلا روس اور یوکرین کی سرزمینوں کو عبور کرتے ہوئے بہرہ اسود میں جا گرتا ہے یہ یوکرین کا پہلا اور یورپ کا چوتھا طویل ترین دریائے شمار کیا جاتا ہے اس سے پہلے روسی فوج کے فیلڈ کمانڈر جنرل سرگائی سوروے کے نئے وزیر دفاع سرگائی شوے گو گوف کو کی صدارت میں ہونے والے آلہ سطحیس آلہ سطحی دفاع اجلاس میں کہا تھا کہ روسی فوج اپنی دفاعی لائن دریائے دنپرو کے الٹے پارٹ پر لے آئی ہے دوسری جانے اور اس کے ساتھ جنگ میں شدت کے بعد یوکرین کے وزیر آزم ڈینس شمحال نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو تباہ شدہ علاقوں میں بنیادی دھانچے کی تعمیر نو کے لیے دو سو تین ملین ڈالر کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ صرف گریونہ تھرمل بجلی گھر کی تعمیر نو کے لیے ہمیں ساڑھے سٹھ ملین ڈالر سے زائد جبکہ بجلی کی تقسیم کے نظام کو اثر نو فال بنانے کے لیے ایک سو پینٹیس ملین ڈالر سے زائد کی ضرورت ہوگی واضح رہے کہ روس نے دس اکتوبر سے شروع کیے جانے والے جوابی حملوں میں یوکرین کے توانائی دفاعی فوجی اور مواصلاتی اہداف کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے روس نے دہشتگردانہ حملے میں پل کریمیا کی تباہی کے بعد یوکرین کے بنیادی دھانچے پر حملوں کا آغاز کیا ہے ماسکو کا کہنا ہے کہ پل کریمیا کی تباہی میں یوکرینی فوج کے خصوصی انٹیلیجنس دستے کا ہاتھ تھا دریان اثناء یورپی ممالک بدستور یوکرین کی حمایت اور جنگ کے بہانے روس کے خلاف پابندیاں اور اس کے اساسے منجمت کر رہے ہیں رومانیا کی نیشنل فنانس منیجمنٹ آتھارڈی کے سربراہ اویڈیو ہیووس نے کہا ہے کہ روس کے دس ملین ڈالر کے مالی اور تقریباً تین ملین ڈالر کی املاک املاک ضبط کرنے کے حکامات جاری کر دیئے ہیں جبکہ ان سٹھ ہزار ڈالر کا جرمانہ بھی آئیت کیا جا رہا ہے مگر بھی ممالک اور خاص طور سے امریکہ اور یورپی یونین بہرانی یوکرین کے آغاز سے اب تک روس کے خلاف شدید ترین پابندیاں آئیت کرنے کے علاوہ یوکرین کو ہر قسم کی فوجی اور اسلح جاتی مالی امداد فرام کر رہے ہیں امریکہ کے صدر جو بیڈن نے اپنی محبوبیت کا گراف بری طرح سے نیچے آ جانے کی وجہ سے بکھلات کا شکار ہیں جبکہ یوکرین کی جنگ میں بھی ان کی حکومت ناکام رہی ہے جنگ کو نوہ مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اب تک جو نظر آ رہا ہے وہ روس کی فوجی اور سیاسی کامیہ بھی ہی نظر آ رہی ہے امریکہ کے قومی سکورٹی مشید جیک سیلیوان نے اطراف کیا ہے کہ انہوں نے اپنے روسی ہم منصب نیکولائی پیٹرو شیف سے بات کی ہے تاکہ جنگ یوکرین کا دائرہ نہ بڑھے اور ایٹمی جنگ کا خطرہ نہ ہو اس کے بیان سے لگتا ہے کہ امریکہ نے دھیرے دھیرے جنگ یوکرین میں اپنی کمزوری قبول کرنی شروع کر دی ہے اور اب پر امن حل کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اس پوائنٹ پر حل کا مطلب یہ ہے کہ روس نے جن حصوں کا الہاق کیا ہے انہیں روس کے حصے کے طور پر ہی قبول کرنا پڑے گا ماسکوں کے ساتھ مذاکرات کا چینل کھلنے پر امریکہ کو مجبور کرنے والی ایک بڑی چیز جنگ کے میدانوں میں روس کا پلڑا بھاری ہو جانا تھا حالیہ ہفتوں میں روس نے میزائلوں اور ڈرون تیاروں سے حملے کر کے توازن کو بالکل تبدیل کر دیا تھا بہت سارے لوگوں کو پانی کی سپلائی کار دی گئی بجلی کی سپلائی بھی کٹ گئی بنیادی دھانچہ تباہ ہو کر رہ گیا سردی کا موسم بھی آ چکا ہے اور لاکھوں یوکرینی شہریوں کو پناہ گزینوں کے کیمپ میں پناہ لینی پڑی ہے امریکہ میں ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں یوکرین اور وہاں کے صدر زلنسکی کے مفاد میں نہیں ہیں کیونکہ مضبوط پوزیشن حاصل کرنے والی ریپبلکن پارٹی کو اس بات پر بھی اتراز ہے کہ امریکہ کا بڑا بجٹ یوکرین کی جنگ میں تباہ ہو رہا ہے اور اب تک چالیس ارب ڈالر سے زائد رقم خرچ ہو چکی ہے واشنگٹن پوسٹ نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے یوکرین کی قیادت پر شدید دباؤ ڈالا ہے کہ جنگ رکوانے کے لیے روس کے ساتھ باتجیت کا راستہ کھلیں تاکہ زلنسکی نے یہ دباؤ لیکن زلنسکی نے یہ دباؤ ابھی تک قبول نہیں کیا اور وہ جنگ سے پسوائی اختیار نہیں کرنا چاہتے زلنسکی کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ امریکی حمایت سے ہی اقتدار میں باقی ہیں اس لیے آخر کار انہیں امریکی دباؤ کے سامنے سر چکانا پڑے گا اور اس کی شرطوں پر جنگ بندی کرنی پڑے گی جیسے ہی سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے امریکہ اور یورپی ممالک ایک ایک کر کے ایک اس جنگ سے پیچھے ہٹنے لگے ہیں اب اگر زلنسکی کو یہ امید ہے کہ روس کے اندر پوتین کے خلاف بقاوت ہو جائے گی یا کنسر میں مبتلا ہو کر پوتین کی موت ہو جائے گی تو یہ سب ان کی خام خیالی ہے انہیں بھی سبق لینا چاہیے کہ امریکہ نے کیوں روس کے ساتھ باتیت کے چینل کھول لیے ہیں ہمارا خیال ہے کہ جو بائیڈن انڈونیشیا میں جی ٹونٹی اجلاس میں پوتین سے ملاقات نہ کرنے کے اپنے اعلان سے بھی پیچھے ہٹ سکتے ہیں جیسے وہ سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلیمان سے ملاقات نہ کرنے کے اپنے اعلان سے پیچھے ہٹ گئے اور زلیل ہو کر دریاز کے دورے پر جانے کے بعد وہاں سے واپس آئے ہم یہ بات اس امکان کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ پوتین جی ٹونٹی اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں ورنہ یہ واضح نہیں ہے کہ پوتین اس میں شرکت کریں گے یا نہیں کچھ ریپورٹو میں یہ کہا گیا ہے جیلاس میں شرکت نہیں کریں گے آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ پوتین اور روس کو چھکانے کا مغرب کا ایجنٹہ بری طرح زمین دو ہوتا نظر آ رہا ہے زلنسکی یوکرین کے صدر زلنسکی کا کہنا ہے کہ روس نے خیرسون کے اہم انفرسٹرکچر کو تباہ کر دیا ہے یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ روسیوں کے شہر چھوڑنے سے مواصلات پانی بجلی منقطع کر دی گئی ہے یوکرین کے صدر ولادی میر زلنسکی کا کہنا ہے کہ روسی افواج نے جنوبی شہر خیرسون میں اہم انفرسٹرکچر کو تباہ کر دیا ہے کیف کی فوج نے جنوب مشرقی شہر پر دوبارہ کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے ایک ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ خیرسون خالق کرنے سے پہلے روس نے ہفتے کے روس ایک خطاب میں کہا کہ اہم بنیادی دھانچے کو تباہ کر دیا گیا ہے جس سے پانی اور بجلی میسر نہیں ہے جلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرین کے فوجیوں نے خیرسون کے علاقے میں ساٹھ سے زائد بستیوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اب تک تقریباً دو ہزار بارو دیس رونگوں اور نام پھٹنے والوں گولوں سے نپٹا جا چکا ہے یوکرین کی جانب سے خیرسون کی فاتحانہ بازیابی کو امریکہ نے ایک غیر معمولی فتح کے طور پر خسامدید کہا ہے یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ خیرسون کے ریاشوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ روسی فوجیوں کے طرف سے بچھائی جانے والی ممکنہ بارد اس رنگوں سے خوشیار رہے صورتحال بہت مشکل ہے کیونکہ روس نے خیرسون میں لوگوں کے رہنے اور رہنے کے لیے ناقابل پرداشت حالات پیدا کر دیا ہے یوکرین کی مسلحہ افواج کے جنرل اسٹاف کے مطابق خیرسون کا تقریباً ستر فیصد علاقہ ابھی بھی ماسکو کے کنٹول میں ہے روسی دستے دریائن ایپرو کے مشرقی کنارے میں اپنی جنگی صف بندی مضبوط کرنے میں مصروف ہیں یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات